اسلام علیکم دوستو میرا نام نائیم شہداد اور آپ دیکھ رہے ہیں نائیم ٹیکنیکل ٹی وی دوستو آج کی وڈیو مہام ڈیپ فریزر کے اندر آر ٹو نائنٹی ریفریجنٹ جی ہاں آر دوستو نوے گیس جو ہے وہ چارج کرنے کا طریقہ پریکٹیکلی دیکھیں گے یہ فلمیبل گیس ہوتی ہے آپ کو اسٹکر کی اوپر بھی اس کا سیمبل بھی نظر آ رہا ہوگا اور اس وقت دوستو کنڈیشن یہ ہے کہ اس کی ریپیرنگ وغیرہ ہو چکی ہے جہاں جہاں لیکش تھی وہ ریپیرنگ ہو چکی ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ایک نون ریٹن وال یعنی کی چارجنگ وال بھی اٹیچ ہے اور اس وقت یہ ویکیم کیا جا رہا ہے اس سسٹم کو اس وقت ویکیم کیا جا رہا ہے گیس چارجنگ سے پہلے ویکیم ضروری ہے اور یہ اس سرنڈر کے اندر آر ٹو نائنٹی ریفریجنٹ بھی موجود ہے اب اس کو دوستو ہم الکا سا کھولیں گے اور یہاں سے پرج کریں گے پرج مین جو لائن کے اندر ائر ہے اس کو بھی ریفریجنٹ پاس کراتے ہوئے وہاں سے ڈسچارج کر دیں گے تاکہ ائر نکل جائے صرف سسٹم کے اندر ریفریجنٹ ہو اس کے بعد سرنڈر کو الٹا رکھ دیں گے یعنی لیکوڈ چارج کریں گے اور واضح رہے کہ اس وقت ڈی فریزر جو ہے وہ بند ہے ابھی چل نہیں رہا ہے بند حالت میں ہم اس کو لیکوڈ گیس چارج کر رہے ہیں تقریباً اس کے اندر بند حالت میں ہم چالیس پی ایس آئی کا پریشر جو ہے وہ چارج کر دیں گے اوکے جی دوستو اس کی ریپیرنگ سے پہلے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے ساری ریفریجنٹ اندر سے ریلیس کر لینی ہے اس کے بعد اس کے قریب ٹارچ جو ہے وہ لے کر آنی ہے اور اس کے علاوہ تسلی کر لینی ہے کہ آس پاس کوئی فلیم نہ ہو آگ کا کوئی شولہ نہ ہو سمجھ لیں کہ سیم آر سکس انڈرڈ کی طرح ہی آپ اس کو مطلب احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے اوکے جی اب دوستو میں نے اس کو آن کر دی ہے اور اس وقت اس کی جو نیڈل ہے وہ سکڑتی ہوئی نیچے کی طرف آ چکی ہے اور ایمپیئر میٹر کی اوپر زیرو پوائنٹ ایٹ زیرو پوائنٹ نائن ایمپیئر جو ہے وہ شو کر رہا ہے اس کا کمپریسر وغیرہ ٹھیک ہے جی اب دوستو اس کو سلو سلو کر کے ساتھ کے ساتھ اس کا مطلب ایک تو ریسپونس دیکھنا ہے کہ اس کا کرنسر گرم ہو رہا ہے یا نہیں اور سلولی سلولی اس کا جو گیس کا پریشر ہے وہ بھی انکریز کرنا ہے یہ ان کی بڑھانا ہے اوکے جی اس کے ریسپونس کو مدے نظر رکھتے ہوئے سلولی سلولی کر کے ہم اس کا گیس کا پریشر بھی انکریز کریں گے بڑھائیں گے اور اس وقت ڈی فریزر رننگ پوزیشن میں یعنی یہ اسٹارٹ ہے اب جو بھی ہم یہ پریشر اس میں انکریز کر رہے ہیں تو یہ رننگ پریشر کہلہ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے بس اس شوٹ سی ویڈیو کو جو کہ غالباً چھ منٹ کی ہے تو آپ نے اس کو بس دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ آر دو سنوے گیس کو نیکس ٹائم ایزی لی چارج کر سکیں گے تو ابھی آپ کو میں یہاں پہ اگر بتا دوں کہ میں اس میں کتنا رننگ پریشر چھوڑوں گا تو کافی ہوگا اس سائز کے ڈی فریزر کے لیے تو دوستو تقریباً اٹھارہ انیس یا بیس پی ایس آئی کا پریشر رننگ پریشر میں اس میں مطلب چھوڑ دوں گا تو انشاءاللہ یہ اسی میں کمپلیٹ کولنگ کر جائے گا ڈی فریزر یہ کون سا ہے تو دوستو یہ ہے امور کا ڈی فریزر والد والے ہوگے امور ہوگے اگلو وغیرہ یہ سب سیم سیم ہیں یعنی آئس کریم وغیرہ کیا ہوتے ہیں یہ ڈی فریزر آپ کو پتہیے تو ابھی دوستو اندر سے اس کی کولنگ چیک کرتے ہیں کہ آیا کولنگ کا آغاز ہو گیا ہے کہ نہیں سٹارٹ کی ہے کہ نہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ سے کہ اس نے باقاعدہ طور پر آئیس جو ہے وہ مطلب شو کرنا سٹارٹ کر دیئے یعنی کہ اچھا ریسپونس آ رہا ہے کولنگ ماشاءاللہ اس نے سٹارٹ کر دیئے تو ابھی دوبارہ سے اس کا دور جو ہے وہ کلوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ابھی دیکھتے ہیں کہ ایمپیئر کتنے ہیں اور اس وقت اس کا رننگ پریشر کتنا ہے اور اس کا ڈرائر اس وقت کیسا ہے تو یہ نورمل ہے کوئی زیادہ گرم نہیں ہے اور بلکل لائٹ گرم بھی نہیں ہے درمیان آئے یعنی کہ یہ بلکل اوکے سمت میں جا رہا ہے ایمپیئر تقریباً ایک ایمپیئر شور ہے اب دوستو کیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس میں سلو سلو کر کے اٹھارہ انیس بیس پی ایس ای کا رننگ پریشر کر دوں گا ٹھیک ہے جی اٹھارہ پی ایس ای بھی کر دیں گے انیس بھی کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ اسی میں کمپلیٹ گولنگ کر جائے گا تو ابھی آپ کو میں پریکٹیکلی دکھا رہا ہوں کہ میں کس طریقے سے اس کو لے کر چل رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ اسی کو سمپلی فالو کریں گے تو نیکس ٹائم آپ ایزیلی اس کو چارج کر سکیں گے ٹھیک ہے جی ایمپیئر بھی بلکل ٹھیک لے رہا ہے اس وقت یہ اور اللہ آپ کا بھلا کرے جی گیس کا پریشر اس میں تقریباً آل موسٹ میں نے اب کر دیا ہے اٹھارہ سے انیس پی ایس ای رننگ پریشر اور اس وقت اس کا ریٹن بھی اچھا خاصا فیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور ڈرائر جو ہے وہ مطلب پہلے سے بھی اب بہتر گرم ہونے لگ گیا بہت زیادہ نہیں گرم ہو رہا ہے ہیٹ اپ نہیں ہو رہا بس یعنی یہ جتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو تقریباً یہ اٹھارہ سے انیس پی ایس ای کا رننگ پریشر اس میں میں نے کر دیا ہے ایمپیئر ہیں اس کے ایک ٹھیک ہے جی اب دوستو میں اس سے اپنی لائن اور گیج کو ہٹا لوں گا چونکہ یہ نون ریڈن وال ہے یعنی کہ یہ چارجنگ وال جو کہلا تھا آپ کا اس میں سے گیس تو واپس آتی نہیں ہے جب تک ہم اس کو پن کو پش نہیں کریں گے تو میں اپنی ساری ایس ایسریز یہاں سے اٹھاتے ہو اس کو ڈیڈ کیپ لگاتا ہوا بھی جانے لگاؤں ٹھیک ہے کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے ورک شوپ آف کرتے سمیں یہ کمپلین آئی تھی تو اب ہم صبح آ کے اس کو چیک کرنے لگیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جو پریشر رات میں میں نے اس کو تقریباً اٹھارہ انیس پی ایس ای کا چھوڑا تھا آپ بیس بھی سمجھ سکتے ہیں رننگ پریشر تو ما شاءاللہ بہترین طریقے سے کولنگ کر چکا تو یہ دوستو ہماری آج کی وڈی ہوپ کی وڈیو پسند ہے یہ ہوگی وڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ